شام بخیر عاطف توخیر مجھے کہتے ہیں تمام دوستوں کو اسلام علیکم آداب اور امید ہے کہ آپ تمام حباب اچھے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے کافی دن کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے میں کچھ مصروف تھا ان دنوں میں مجھے کچھ سفر کرنا تھا مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پر کانفرنسز تھیں کچھ جگہوں پر علمی نویت کی بیٹھے گئے بھی تھیں تو اس لیے آپ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا اور میں کافی دن متبادل کے لیے لکھ بھی نہیں پایا اور آپ سے یہاں فیس بک لائیو پہ بھی ملاقات نہیں ہوئے آج میں نے آپ سے دوستوں سے دریافت کیا تھا کہ کیا فیس بک لائیو سیشن ہی بہتر ہیں یا وی لاغز کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے تو مختلف لوگوں کی مختلف رائے تھی میرے خیال میں اگلے کچھ دن میں یا آگلے کچھ دن کے لیے میں وی لاغ بھی شروع کروں گا تاکہ وہ ایک مختصر پیغام ہوتا ہے جو بڑی آسانی سے آپ ادھر ادھر مختلف احباب تک پہنچا دیتے ہیں لیکن مختلف موضوعات پر اور خاص طور پر جب اتنی تیز رفتاری سے پیش رفت ہو رہی ہوتی ہے سیاسی نویت کی تو اس میں ضروری ہوتا ہے کہ اس انداز کے طویل سیشن بھی ہوں جہاں بیٹھ کے گفتگو کریں وی لاغ بارال وہ ایک خاص موضوع پر ہوتا ہے وہ بہت مختصر لیکن تفصیل سے گفتگو ہوتی ہے تو اس لیے اس پر بات کرنا میرے خواہ میں وی لاغ جو ہیں وہ بھی ضروری ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ وی لاغ کا سلسلہ بھی دوبارہ سے شروع کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کوشش کی جائے کہ ہم گفتگو کر پائیں اس انداز سے لائیو بیٹھ کے بیٹھک میں نوپور شرما آپ یہاں پر بہت موجود ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا دیگر حباب بھی زائد بھئی آپ بھی موجود ہیں کینیڈا سے آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ آج میں نے موضوعات یہاں لکھتی ہیں اور ان پر میں تفصیلی بات کروں گا میں انگلینڈ میں تھا وہاں مختلف شہروں میں مجھے کچھ کام تھے کچھ پروگرامز تھے کچھ کانفرنسز تھیں اسی طرح پھر فرنکفرٹ میں فورس ڈسپیرنسز اور انسانی حقوق کی پامالیوں کی حوالے سے یعنی جو پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں یا جبری گمشدگی ہیں ان پر ایک تفصیلی کانفرنس تھی اس کا احوال بھی میں آپ کو بتاؤں گا پہلے تو میں جب تک دوست آ رہے ہیں جلدی میں میں وہ ایک جو شروع میں کچھ معاملہ تھا عمران حان کے بوسے والا اس کو میں تھوڑا سا سمیٹ لوں تاکہ وہ کیونکہ میں اس وقت سفر میں تھا تو آپ سے درست انداز سے بات ہو نہیں پائی پہلی بات تو یہ ہے بہت ہی مختصر وقت لوں گا اس کے بعد کیونکہ میں بہت اہم موضوعات ہیں یہ ایک زیادہ میری نظر میں ایک زیادہ اہم موضوع نہیں ہے لیکن بتانا ضروری ہے کیونکہ ان طریقوں سے جذباتیت کو ابھار کے لوگوں کو ووٹ دینے پر مائل کیا جاتا ہے اور مجھے وہ شیر یاد آتا ہے کہ امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے کبھی بہیلہ مذہب کبھی بنام وطن تو پہلی بات تو میں نے اس دن لکھا تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ مزاروں پر جا کے بہت سارے لوگ ہیں جو بوسے بھی دیتے ہیں کئی لوگ ہیں جن کو معلوم نہیں وہ سجدہ بھی کرتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں وہ تو ایک روایت ہے اس میں میرے خواہد میں وہ یہ ویڈیو سامنے آگئی تو اس لیے زیادہ شور مچ گیا لیکن اہم موضوع یہ نہیں تھا کہ وہ جو میں نے بات کی تھی وہ یہ نہیں تھا کہ اس بات پر تنقید کی جانا چاہیے کہ امران حان نے وہ بوسہ دیا تھا کہ وہ سجدہ کیا تھا اور یوں کیا تھا یوں کیا تھا زیادہ اہم بات میرے لیے یہ تھی کہ مذہب کو استعمال کر کے لوگوں سے ووٹ حاصل کرنے کا جو رویہ ہے اس کی حوصلہ شکنی ہونا چاہیے بہت سارے لوگ ہیں جو عقیدت میں مختلف اپنے اظہاری رکھتے ہیں ان کے دماغ میں چونکہ نہیں ہوتا شرک تو وہ شرک ہو ہی نہیں سکتا شرک صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ شرک کر رہے ہیں جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ عبادت کر رہے ہیں اس کے علاوہ شرک ہو ہی نہیں سکتا میں جب پاکستان جاتا ہوں تو میں وہاں جتنی بار اندر تک میرے ذہن میں موجود ہے کہ وہ خدا نہیں ہے وہ زمین ہے میری میری ماں ہے میں ہمیشہ اپنی زمین کو چونتا ہوں یا میں جب بھی اپنی ماں سے ملتا ہوں تو میں اپنا سر بلکل نیچے کر لیتا ہوں بہت مجھے یاد ہے جب میں بہت عرصے تک میں اپنی والدہ کو دیکھ نہیں سکا تھا اسٹریلیا میں جب میں تھا جب میں پاکستان واپس آیا تو میں واقعی صحیح معنوں میں 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 نے ان کے پاؤں کو چھوا تھا بلکہ پاؤں کو چوما تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور خاص طور پر جو شرک شرک کہہ رہے ہیں دوست ان سے کہیے کہ اگر پیغمبر یہاں پر آ جائیں تو ہم ان سے ہاتھ تو نہیں ملائیں گے گلے مل کے یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ کیسے ہیں ایسے موقع پر تو جو ماننے والے ہیں ان کی آنکھیں تو لگ جائیں گی نا ان کے پاؤں کے ساتھ یا ان کے ہونٹ تو اس مٹی کو چومیں گئی اور یہ ہمارے دماغ میں نہیں ہوگا کہ ہم ان کو خدا مان رہے ہیں انہارے دماغ میں ہی ہوگا کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں وہ ہمارے پیغمبر ہیں تو اس لیے میرے خانم ہیں یہ ان باتوں میں علجنے کی بجائے زیادہ اہم بات یہ ہونا چاہیے کہ یہ انتخابات سے پہلے اس طرح کے جو ڈرامیں مختلف انداز سے کی جاتے ہیں مذہبی آپ کے جذبات ابھار کے ان کو استعمال کر کے کل تک جو شخص جو مولانا سمیل حق کے مدرسوں کو کروڑوں روپے دے رہا تھا وہ آج دوسری طرف بلکل ہی ان کے متضاد وہ مزار پہ اگر نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی فطری محبت یا عقیدت ہے مطلب یہ ہے کہ ان ڈرامیں بازیوں کے ذریعے آپ کے ووٹ حاصل کیا جا سکیں تو اس لیے خیار رکھا کیجئے بوسے دینے یا سجدے کی بحث یہ بڑی غلط طرف نکل گئی زیادہ اہم یہ تھا کہ یہ دیکھتے کہ یہ جو اس انداز کے سیاستدان ہیں یہ کسی بھی نویت کی چیز کا استعمال کر کے آپ کے جذبات کو استعمال کر کے کہیں برادری کی بنیاد پر کہیں قومیت کی بنیاد پر کہیں زبان کی بنیاد پر کہیں نسل کی بنیاد پر کہیں مسلک کی بنیاد پر کہیں فرقیہ کی بنیاد پر کبھی مذہب کی بنیاد پر یہ آپ کا ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی بنیادی مقصد تھا میرا اس تمام گفتگو کا بھی تو اس لیے میں نے اس وقتی لکھا تھا پھر بتا دوں کہ وہ نہ سجدہ عبادت تھا نہ سجدہ تازیمی تھا نہ وہ بوسا تھا بلکہ وہ سجدہ وزارت عظمہ تھا تو اس لیے وہ خیال رکھی ہے اس کا خیر مجھے جو اہم بات کرنا ہے وہ دو تین چیزے میں اس پر اصل میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جتنے بھی دوست یہاں موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو زیادہ زیادہ اب آپ تک پہنچا دیں تاکہ وہ لوگ جن تک ہماری آواز اب نہیں پہنچ رہی ہے وہ آواز ان تک پھر پہنچ جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ گزشتہ روز دو دن پہلے واقعہ پیش آیا وہ جبران ناصر کے حوالے سے تھا اور وہ یہ تھا کہ ایک پروٹوکول ایک جج صاحب کے پروٹوکول کی گاڑی تھی اور ان کے ساتھ ان کی مدبھڑ ہوئی یا جب وہ جا رہے تھے تو راستہ نہ دینے پر انہیں پیٹا گیا ان کے کپڑے پھاڑے گئے مسئلہ صرف یہ ہے یہ جبران ناصر تو چلیں ایک معاملہ ہے لیکن یہ معاملہ تو پاکستان میں ایسے کسی بھی پروٹوکول کے کافلے کے ساتھ سے گزرنے والے کسی بھی شخص کے ساتھ ہوا ہوگا مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں کراچی میں تھا تو کئی بار ایسا ہوا کہ میں گاڑی چلا رہا تھا تو ایسے میں ساتھ سے کوئی فراتے بھرتی ہوئی یہ گاڑیاں گزریں اور وہ کبھی ایسی گاڑیوں میں کبھی یا آپ کو کوئی سیاسی رانمہ ملے گا یا آپ کو کوئی سرکاری عہددار ملے گا یا آپ کو کوئی جرنیل ملے گا اور وہ گزریں گے اسی طرح سے ٹاپ لین میں اور باقی تمام لوگوں کو وہ آگے سے ہٹوے یہ کہتے ہوئے اور وہ بندوقوں اور رائیفلوں والی گاڑیوں کے ساتھ وہ نکلتے چلے جائیں گے اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ معاملہ تو میرے خواہد میں کوئی بھی شخص جو ڈرائیو کرتا ہے کوئی بھی شخص جس کا ایسے کسی کافلے کے ساتھ سے گزر ہوا ہے اس نے یہ سخت جملے بھی سننے ہوں گے اور اس سے پہلے کئی ایسی ویڈیوز سوشل میڈیا پر ہمارے سامنے آئی ہیں جس میں اسی طرح کے توہین انداز توہین انگیز الفاظ کا استعمال عام شہریوں کو سننے کو ملا ہے اسی انداز سے بندوقیں کھیشتے ہوئے اور گولی مار دینے کی دھمکیاں بھی ہم نے دیکھی ہیں ایسے اشمار لوگوں نے اپنی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی جن میں ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں ان سے موبائل چھینہ جا رہا ہے ان کے جو گاڑیاں ہیں ان کو مارا جا رہا ہے یہ ہم نے دیکھا ہے تو یہ کلچر آپ کو معلوم ہونا چاہیی کہ یہ صرف کلچر کا بھی معاملہ نہیں ہے پاکستان جب سے بنا ہے ایک طبقہ ہے جو اس ملک کے اندر تک اس نے قبضہ کیا ہوا ہے اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس عوام سے اس قوم سے ان کا صرف اور صرف مقصد واحد مقصد یہی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے اقتدار اپنے اختیار کو اپنے آت میں رکھتے ہیں اور آپ کو اس قوم کو اس قوم کے مستقبل کو ہمارے بچوں کو وہ اپاہج بناتے ہیں ذہنی بھی فکری بھی اور جسمانی طور پر بھی ہم سے ہمارے بچوں کا مستقبل یہی لوگ چھین رہے ہیں ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے ہمارے ساتھ یا ہماری قوم کے ساتھ تو یہ جو واقعہ ہے اس کو آپ آئیسولیٹ کر کے نہ دیکھیں اس کو الگ سے کوئی واقعہ نہ دیکھیں بلکہ آپ کو اس سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ واقعہ ہمارے روز مرا کا حصہ ہے یہ بڑی فراتے بھرتی بڑی بڑی گاڑیاں جن کے پیٹرول کے پیسے بھی ہم دیتے ہیں جو گاڑیاں بھی ہمارے اپنے پیسوں کی ہیں ان کے اندر بیٹھے ہوئے اہلکاروں کی تنہائیں بھی ہماری جیبوں سے جاتی ہیں اور ان کے اندر بیٹھے ہوئے وہ وی آئی پیز جن کو عہدہ بھی ہم دیتے ہیں جن کے لباس کے پیسے بھی ہم دیتے ہیں لباس کی صفائی کے پیسے بھی ہم دیتے ہیں جن کے گھروں کے پیسے بھی ہم دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہم سے اس انداز کے تضحیق آمیز لہجے سے بات کرتے ہیں جبران کی یہ بات اس لحاظ سے بڑی عام ہے کہ اس نے اس عام سے واقعے کو اس کی وجہ سے یہ ہائلائٹ ہو اور کم سے کم لوگوں کی اس پر گفتگو شروع ہوئی کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو ایسے معاملات کو روز کی تظلیل کو آپ کبھی شاید اسے اب قوم اتنی زیادہ زلیل ہو چکی ہے اتنا زیادہ اس کو زلیل کیا گیا ہے پچھلے ستر سال سے اس کی عزت نفس کا اس طرح مزاک اڑایا گیا ہے کہ خیبر پختونخواہ میں اور خاص طور پر قبائلی علاقوں میں جب کسی بزرگ کو کان پکڑوائی جاتے ہیں یا اس سے اٹھک بیٹھک کروائی جاتی ہے تو وہ بھی بعد میں اب شکایت کرتا نظر نہیں آتا وہ لوگ جن کے سینے فخر سے بلند ہوا کرتے تھے اور جو آزادی آزادی کہا کرتے تھے وہ بھی ان کو بھی جب اس انداز کے کسی تھانے میں کسی کچھری میں زلیل کر کے بلائی جاتا ہے کسی برے نام سے اس کو پکارا جاتا ہے وہ بھی یہ شکایت نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کوئی شاید زیادتی ہوئی ہے کسی نے کہا تھا غالباً اشفاق احمد نے اپنے ایک پروگرام میں یہ واقعہ سنایا تھا اور وہ یہ کہ جب مسلم لیگ انتخابات ہار گئی تھی پاکستان بننے سے پہلے تو محمد علی جنہ نے مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن کے لوگوں سے کہا کہ وہ اب گھر گھر جائیں اور مسلمانوں کے گھروں میں جا کے ان سے کہیں کہ پاکستان کے حق میں ووٹ دیں مسلم لیگ کو ووٹ دیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک گاؤں میں گیا اور وہاں پر ایک بندہ تھا اس کا نام تھا اقبال اور اس کو ہر بندہ بالا بالا کہتا تھا کوئی کسان ہوگا کوئی غریب آدمی ہوگا اور کہہ رہے ہیں جب میں نے اس کو کہا کہ مسلم لیگ کو ووٹ ڈالنا کیونکہ پاکستان بنانا ہے تو اس نے مجھ سے کہا کہ پاکستان بنے گا تو میری زندگی میں کیا فرق پڑے گا تو کہہ رہے ہیں مجھے کچھ اور سوجہ نہیں تو میں نے کہا کہ اس وقت جب تم تھانے میں یا کچھری میں جاتے ہو نا تو تمہیں کہا جاتا ہے اوے بالے ادھر آ لیکن جب پاکستان بن جائے گا تو تمہیں کہا جائے گا اقبال صاحب آپ ذرا اندر تشریف لائیے اور اس فرق صاحب کہتے ہیں کہ میں اس بالے سے بڑا شرمندہ ہوں کیونکہ پاکستان بننے کے بعد بھی وہ بالا بالائی رہا آج بھی کچھری میں آج بھی تھانے میں اسے اوے بالے کرکی بلائی جاتا ہے اور یہ جو بالا ہے یہ عام پاکستانی ہیں یہ بالا میں اور آپ ہیں یہ جب کسی تھانے دار کے سامنے ہم جاتے ہیں تو اس شخص کے جسم پر وردی ہم نے دیئے اس کے بندوق میں گولی بھی ہم نے دیئے اس کے کندھے پر ستاروں کی پیسے بھی ہم نے دیئے ہیں اس کو تنہا بھی ہم دیتے ہیں اس کی تقریم بھی ہم نے تجویز کیے اس لیے کہ وہ ہماری عزت ہماری آزادی ہماری خودمختاری اور ہمارے عزت نفس کا خیال رکھے اس کا تحفظ کرے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں جسے اختیار دیا جاتا ہے جسے عہدہ دیا جاتا ہے جسے عزت دی جاتی ہے وہ خود بہت دوسروں کی عزت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتا ہے اور یہی میرے خال میں ہمارا بنیادی معاملہ بھی ہے اور اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم ستر سال سے ہماری تزلیل اتنے تواتر سے ہوتی رہی ہے کہ اب ہمیں شاید اس زلط کی عادت پڑ گئی ہے اب ہمیں تزلیل کا احساس ہی نہیں ہوتا اب جب کوئی پولیس والا ہمیں کہتا ہے اوہے روک ادھر آ بیٹھو ادھر تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عمومی بات ہے یہ شاید اس کا حق ہے یعنی یہ اس سے اندازہ لگا لیجی کہ ہم اندرونی طور پر کتنے عزت نفس ہماری کتنی ٹوٹ پھوٹ چکی ہے آپ خود بتائیے نا اگر آپ کسی سلک پر جا رہے ہیں اور پولیس والا کہا ہے اوہے درہ تو آپ نے کبھی کتنی دفعہ اس سے کہا کہ آپ مجھ سے تمیز سے بات کریں کبھی کہا ہے آپ نے آپ سیدھی طرح سے جیسے وہ کہتا ہے آپ اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ شکایت بھی نہیں کرتے کہ آپ نے آپ نے بتتمیزی کیے یہ شکایت بھی نہیں کرتے آپ اس سے کہ آپ کو اس طرح بات کرنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے یہ تو غیر قانونی طریقہ ہے تو یہ کیونکہ سکھایا ہی نہیں گیا اور کم سے کم جبران کے اس عمل کی وجہ سے یہ بات ہائلائٹ تو ہوئی ہے کم سے کم آپ نے سوچا تو ہوگا آپ نے ذہن پر زور تو دیا ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے تو میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر بھی یہ ایک بڑی عمومی سی بات تھی بہت سارے لوگ اس بات پر بحث کر رہے تھے تو ایسا کیا ہو گیا یہ تو ہوتا ہی ہے تو یہاں یہ ہوتا ہی ہے لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے کیونکہ آزاد ملکوں میں جہاں پر لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور یہ ملک چلتے ہیں وہاں پر ان اداروں یہ جو پولیس اور یہ عدلیہ اور یہ لوگ ہیں ان کی تمام تر عزت ان کی تمام تر تنہائیں ان کے تمام تر عہدے ان کے منصب ان کے اختیارات یہ سب عوام کی وجہ سے ہوتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ عوام ان کو سب کچھ دے اور یہ پبلک سرونٹ ہونے کے باوجود یعنی یہ پبلک سرونٹ ہے یہ عوام کے ملازم ہے عوام کے ملازم کو یہ حق حاصل ہی نہیں ہے کہ عوام سے اس طرح بات کرے جیسے وہ مالک ہے اور عوام نوکر ہے تو یہ پورا نوشن ہی غلط ہے اور یہ نوشن پیچھے جاتا ہے پاکستان بننے سے کیونکہ پاکستان بننے کے فوراً بعد اس ایک خاص طبقے نے پاکستان پر قبضہ کر لیا تھا اور دوسری بات دیکھیں کیونکہ پاکستان میں عوام کو میاری تعلیم شروع دن سے دی نہیں گئی عوام کے حقوق کا خیال رکھا نہیں گیا نہیں ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں ان کی تقریم کیا ہے بطور شہری ان کے پاس کون کون سے ایسے رائٹس ہیں جو وہ کلیم کر سکتے ہیں اس ریاست سے تو یہ ان کو ذہن میں ہی نہیں ہے ریاست کا کام ہے آپ کو صحت دینا یہ احسان نہیں کرے گی ریاست ریاست میں دینا ہے آپ کو اسی طرح ریاست کا کام ہے آپ کے بچوں کی تعلیم کو یقینی بنانا اسی طرح ریاست کا کام ہے کہ آپ کے پینچن کا خیال رکھنا اسی طرح ریاست کا کام ہے کہ آپ کو تحفظ دینا طلب کرے گی یہ اس طرح سے یہ ایک میوچل ہے یعنی جو ریاست کی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ کے حقوق ہیں اسی طرح جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ ریاست کی حقوق ہیں یہ دونوں ایک ساتھ معاملہ چلتا ہے تو ریاست چلتی ہے ہمارے یہ کہا جاتا ہے ریاست کہتی ہے جو آپ کی جتنے فرائز ہیں وہ تمام ادا کریں لیکن میں اپنے فرائز انجام نہیں دوں گی یہاں پر ہر آدمی جس کو بھی عوضہ مل جاتا ہے وہ سمجھتا یہ ہے کہ شاید وہ اس ملک کا مالک ہو گیا اور یہ جو عوام ہیں یہ اس کے نوکر ہیں تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو ہم سب کو اس کے لیے ایس یہ جو جبران کا یہ انیشیٹیو ہے میرے خیال میں سب میں آپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے کہ یہ ذہنی غلامی یہ اب اکیسویں صدی ہے یہ دوہزار اٹھارہ ہے اب یہ قبول نہیں کی جا سکتی یا تو یہ تمام محکمیں ایک دستور کے نیچے کام کریں گے یا پھر یہ محکمیں اس طرح سے محکمیں رہیں گے نہیں یہ جب بھی آپ کو کوئی کوئی پولیس والا بدتمیزی سے بات کرے تو اس سے بڑے آرام سے کہیے کہ آپ کو اس طرح بات کرنے کا حق حاصل نہیں ہے آپ کو تمیز سے بات کرنا چاہیے اور ایسے موقع پر آپ کے ویڈیو کیمراز موجود ہیں آپ کی سمارٹ فون آپ ایسے لوگوں کی تصاویر بنائیے اور سوشل میڈیا پر شیئر کیجئے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی دوسرا راستہ ہے اس لیے کہ نہ ہمارے سیاستدان نہ ہمارے جرنیل نہ ہماری عدلیہ نہ ہمارے میڈیا کوئی بھی آپ کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے یا اس کا تحفظ بنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کیونکہ وہ سب ایک کلاس کے لوگ ہیں ان سب کے لیے مسائل نہیں ہیں ان کو پولیس اس طرح نہیں روکتی تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی اپنی عزت اپنی اپنی جو آپ کی تقریم ہے وہ آپ یقینی بنائیں اور ایسے لوگوں کو آپ منظر عام پر لائیں کیونکہ یہ ایسے ہی ہم ایک بہتر معاشرے کی طرف جا سکیں گے دوسری بات یہ انتخابات کے حوالے سے مجھے جو مجھے بات کرنا تھی وہ یہ کہ انتخابات کی شفافیت یعنی یہ انتخابات کتنے شفاف ہوں گے اس حوالے سے متبادل پر کچھ دن پہلے ایک ہم نے ایک سروے کروایا تھا اور اس سروے میں کوئی لگ بھائی ہزار کے قریب لوگوں نے حصہ لیا اور اس میں تقریباً قریب اسی فیصد لوگوں کا کہنا تھا کہ انتخابات شفاف نہیں ہیں اور یہ واقعی بات اس طرح سے درست ہے کیونکہ شفاف انتخابات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام سے اس کی اس کی ول جانی جائے اس کی عوام سے پوچھا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں قوم بتائے کہ وہ ملک کا مستقبل کس انداز سے چاہتی ہے یہ قوم سے پوچھا جاتا ہے ہمارے ہاں قوم سے پوچھا نہیں جاتا بلکہ قوم کو بتایا جاتا ہے پچھلے ستر سال سے ہر ایک انتخابات میں اس اشرافیہ نے اور خاص طور پر اس میں اسکری اشرافیہ اور جی ایس کیو کے لوگ شامل ہیں جو ہر دفعہ عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے ایسے موقع پر جب بھی کوئی انتخابات ہوتے ہیں اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کئی ماہ پہلے سے ہی ٹیلیویجن پر ایک خاص بیانیاں شروع ہو جاتا ہے ایک خاص پارٹی کے لیے عدالتیں اسی خاص پارٹی کے حق میں فیصلے دینا شروع ہو جاتی ہیں تمام صحافیوں کو لفافے دے کر اس خاص پارٹی کی حمایت اور دیگر پارٹیوں کے خلاف کر دیا جاتا ہے ایک پورا قومی بیانیاں اپنی مرضی کے سیاستدانوں کے لیے یہ کھڑا کر دیا جاتا ہے آپ میں نے آج مضمون میں بھی لکھا تھا جب ایک طرف فاطمہ جنہ تھی اور ایک طرف ایوب خان تھے تو یہ پورا بیانیاں یہ بتا رہا تھا کہ ایوب خان اس ملک کے لیے کتنے اہم ہیں اور فاطمہ جنہ اس ملک کے لیے کتنی خلاف ہیں یا اس ملک کے لیے کتنی خوفناک ہیں یا خطرناک ہیں یہ پورا میڈیا پورا بیانیاں یہ بتا رہا تھا ریفرینڈم ہوا اور اس میں فاطمہ جنہ کو اٹھا کے سیاسی دہارے سے بار پھینک دیا گیا پھر فاطمہ جنہ کا انتقال جن حالات میں ہوا وہ آج تک ہم جانتے نہیں ہیں بہت سارے لوگ اس بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ان کا انتقال فطری موت نہیں تھی خیر چونکہ اس بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں اور نہ کوئی اس بارے میں کوئی تحقیق ہوئی نہ کوئی ریپورٹ عوام سے شیر کی گئی تو ظاہرہ اس پر ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ افواہ کے زمرے میں آئے گی دوسری بات یہ کہ اس کے بعد مجیب اور رحمان تھے فاطمہ جنہ کے ساتھ جو تھے وہ مجیب اور رحمان کھڑے تھے اور دوسری طرف ایوب خان کے ساتھ جو تھے وہ اس وقت ظلفکارلی بھٹو کھڑے تھے مجیب اور رحمان جب اپنے انتقابات جیتے تو اس وقت پورے کا پورا میڈیا پاکستان بھر میں تمام کے تمام صحافی ان کو اس بات پر ان کو دھمکایا جا رہا تھا کہ وہ مجیب اور رحمان کی حق میں نہ لکھیں پورا ایک قومی بیانیاں منایا گیا تھا مجیب اور رحمان کے خلاف اور دوسری طرف بھٹو صاحب کو اٹھا کے انہوں نے آگے کر دیا تھا آگے چلیں جب بھٹو صاحب اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے تو پھر پورے کا پورا قومی بیانیاں تھا ان کے خلاف جو مذہبی جماعتیں تھیں ان کو آگے کر دیا گیا ایک پوری تحریک کھڑی کی گئی اور پورا بیانیاں بھٹو صاحب کے خلاف اس تحریک کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا اور یہ ثابت کر دیا گیا کہ بھٹو صاحب کتنے ملک کے خلاف ہیں آگے چلیں تو اسی طرح آئی جی آئی بنیں آگے چلیں تو اسی طرح نواز شریف کو بینزیر کے خلاف استعمال کیا گیا اور اسی طرح جب نواز شریف اب قدرے اپنے پیروں پر کھڑے ہونا شروع ہوئے ہیں تو عمران حان کی پوری جو پارٹی ہے اور جو عمران حان کا نیرٹیو ہے وہ پورے قومی بیانیے کے ساتھ ایک طرح سے یہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ نواز شریف اس ملک کے واحد کرپٹ آدمی ہیں اور اس کے علاوہ زرداری صاحب جو ہیں تمام ان کو تمام کے تمام مقدمات ان کے خارج ڈاکٹر آسم کے تمام مقدمات خارج شرجیل میمن کے تمام مقدمات خارج عمران خان صادق اور امین وہ پورے کا پورا جو بیانی آئے وہ آپ کے سامنے کر دیا گیا ہے تاکہ تمام کے تمام لوگ جو پچھلے ستر سال سے ہو رہا ہے یہ وہی ہے یہ بالکل کوئی مختلف بات نہیں ہو رہی ہے تو اس لیے اور یہی ہوگا اگلے کچھ سالوں میں کوئی ایک اور بندہ تیار کر دیا جائے گا اور اسی طرح پھر پورے کا پورا میڈیا عمران حان کے خلاف استعمال کر دیا جائے گا اور اس آدمی کو عمران حان کو اس وقت ایسے ہی صورتحال کا سامنا ہوگا کچھ سے پہلے کی بات ہے نا جب نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے یوسف روزا گلانی کے سامنے کھڑے تھے میمو گیٹ کے معاملے میں اور اس سے پہلے جو ہے وہ جو اس کے بعد وہ جو خط لکھنے کے معاملے میں تو نواز شریف وہ کر رہے تھے اس وقت فوج کے احکامات پر اور دوسری طرف جو یوسف روزا گلانی ہیں وہ اس اتاب میں ہوئے تھے تو ہر دفعہ پچھلے ستر سال سے ہر دفعہ سیاسی رانواؤں کو جن کو خود ہی تیار کیا گیا ہے انہیں استعمال کیا جاتا ہے اور ان کا بنیادی کام ان کو دیا جاتا ہے کہ آپ نے سٹیبلیٹی نہیں ہونے دنی اس تحکام نہیں ہونے دنی آپ نے عوام کی بات نہیں کرنی اور کیونکہ جیسے ہی آپ عوام کی بات کریں گے جیسے ہی آپ نے اختیارات مانگنے کی کوشش کی جیسے ہی آپ نے یہ سوچا کہ اس ملک کی پولیسیاں سیبلینز بنائیں گے ٹھیک اسی دوز آپ کی فائل کھل جائے گی آپ کے بارے میں پورا میڈیا پورے صحافی پوری عدالتیں وہ آپ کے خلاف کھڑی کر دی جائیں گی اور یہ ثابت کر دیا جائے گا کہ آپ اس ملک کے لیے کتنے خطرناک اور خوفناک ہیں تو اس لیے میرے خیال میں میں ذاتی طور پر پچھلے کچھ عرصے میں کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ عاطف صاحب آپ نواز شریف کی احمایت کر رہے ہیں یقین کیجئے کہ میرے تو نظریات ملتے نہیں جو نواز شریف کی پارٹی ہے لیکن اس وقت صرف اس وقت میں یہ نہیں جانتا کہ مستقبل میں نواز شریف کا پوائنٹ آف یو کیا ہوگا اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ میں بھی یہ بھی اس پر بھی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس پر میں بہت بہت بات کر چکا کہ نواز شریف نے ماضی میں نواز شریف کو کس طرح لائے گیا نواز شریف نے کہ ماضی کے کردار کیا تھی لیکن اس وقت نواز شریف جس بیانیے پر کھڑے ہیں وہ بیانیاں وہ ہے جو ہمارا کئی دہائیوں سے ہے جو ہمارا کئی سالوں سے ہے اور وہ بیانیاں یہ ہے کہ اگر اس ملک کو چلانا ہے تو اس ملک میں دستور کی بالا دستی ہوگی اس کے علاوہ یہ ملک نہیں چل سکتا اس کے علاوہ یہ ملک ٹوٹ فوڈ کا شکار ہوگا اس کے علاوہ یہ ملک کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا اس ملک کے تمام اداروں کو اپنے اپنے دائروں میں رہنا ہوگا یہ بنیادی اصولی بات ہے دوسری بات اگر کوئی شخص یہ کہے دوسری بات اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نواز صریف نے کرپشن کی ہے کوئی شخص کہے تو صاحب میں اس پر بھی لکھ چکا ہوں پہلی بات تو یہ سمجھ دیجئے کہ کرپشن اگر کی ہے کسی شخص نے کوئی بھی ملک کا قانون توڑا ہے تو اس کی سزا قانون کے مطابق ہوتی ہے لیکن وہ جو سزا ہوتی ہے وہ سزا اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح یہ ہو رہی ہے یہ کیونکہ اس میں صاف نظر رہا ہے کہ یہ یہ سزا بنائی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرف کے دور میں یہ سارے کے سارے آپ کے سامنے تھے مقدمات بھی مشرف کے دور میں خاص تقیب سے پوری کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے بن نظیر بھٹو کو بھی اور نواز صرف کو بھی ڈسکریڈٹ کیا جائے اور کیا بھی اور اس کے لیے بچاسیوں مقدمات بھی شروع کر دیا گئے اور اپنی مرضی کے اور پوری اس وقت جو کیونکہ وہ چیف آرمی سٹاف بھی تھے مشرف تو پوری کی پوری خفیہ ادارے بھی اور تمام کی تمام ایجنسیز بھی اور تمام کی تمام دیگر ادارے بھی سیولین ادارے بھی وہ سب اس کام پہ لگائے گئے تھے کہ کسی طرح سے یہ بنظیر بھٹو اور نواز صرف کی سیاست کا خاتمہ کر دیا جائے لیکن ہوا نہیں اور وہ سارے مقدمات کہاں گئے پھر پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ڈان لیکس کے بعد خاص طور پر انہوں نے دیکھا کہ یہ تو یہ اختیارات مانگنے لگ گئے ہیں یہ کل کے جو سیولین جن کو ہم خود لے کے آئے ہیں یہ اب ہم سے اختیارات مانگنے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیسیز ہم بنائیں گے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈان لیکس کا معاملہ تھا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ڈان لیکس کا معاملہ ہوا کیا تھا وہ اب ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کال ادم تحریکوں کو بند کرنا پڑے گا ان کے خلاف آپریشن کرنا پڑے گا کیونکہ پوری دنیا میں ہماری تظلیل ہو رہی ہے اور ساتھی ساتھ جو جو گڈ تالیبان اور بیڈ تالیبان ہیں یہ اب ختم کرنا پڑے گا کیونکہ اس میں ہم دنیا میں اکیلے ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ بھارت کی طرف سے ایک خطرناک قسم کی پاکستان کے خلاف جو سفارتی مہم چل رہی ہے اور خاص طور پر جو موڈی کا بیان تھا بلوچستان کی حوالے سے اس کے حوالے اس کے بعد تو پاکستان پر بہت زیادہ دباؤ پڑا ہے گری لس بھی چل رہی ہے آگے بلیک لس تو ان معاملات کے لیے ضروری ہے کہ اب ہم ایکٹ کریں تو یہ جو ڈان لیگز کا معاملہ تھا یہ پورا ہو گیا اور اس کے بعد پھر پاناما لیگز فوراں سامنے آگئے اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک کے بعد ایک پورے ملک کا میڈیا یہ تیہ کر چکا مقدمات چل رہے ہیں اور اگلے ہفتے غالباً اس کا فیصلہ ہونا ہے لیکن یہ پورے ملک میں ایک تیہ کر دیا گیا کہ دنیا کا سب سے کربل آدمی وہ نواز شریف ہے اور مزے کی بات ہے کہ ان لوگوں کی ڈیل اگر ہو جائے جس طرح ماضی میں ہوتی رہی ہیں این آروز ملتے رہیں تو پھر یہ ثابت ہو جائے گا کیونکہ بینظیر بھٹو کے بارے میں آپ یہ دیکھئے کہ جب انیس سو نینانوے میں مشرف نے ٹیک آور کیا تو بینظیر بھٹو اور نواز شریف دونوں کے خلاف سنگین قسم کا جو بھی جمہوری اس وقت پارٹیاں تھی ان کے خلاف سنگین قسم کا کریک ڈاؤن کیا گیا ان کے اساس منجمد اور جیلوں میں اور سیاسی کارکن بھی گرفتار اور اس وقت عمران حان اور ایم ایم میں وہ انہوں نے مشرف کے ساتھ مل کے ان کو وردی میں صدر منتخب کیا اور یہ جو جمہوری طرح جن کا نیریٹیف تھا ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا لیکن بعد میں ہوا کیا بعد میں یہ انہی کو این آر او دے کے ان کے خلاف ساری مقدمات ختم کر کے ان کو سیاسی دھارے میں شامل کر دیا گیا دوسری طرف ایم کیم کی بات دیکھ لیں ایم کیم آج پاکستان میں یہ تیہ کر دیا گیا کہ الطاف حسین غدار ہیں آج یہ پاکستان میں میڈیا پورے کے پوری میڈیا میں یہ بات تیہ ہے کہ وہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں اور وہ پتہ نہیں روک ایجنٹ ہیں اور بات سادہ سی ہے اگر وہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں اگر وہ غدار ہیں اگر وہ دشمن ملک کے آلائکار ہیں تو صاحب وہ ایک فوجی سربرا کے ساتھ دس سال تک حکومت میں کیسے تھے پھر یہ سوال کوئی کرنے والا کیا نہیں ہے اگر وہ غدار ہیں اگر وہ غیر ملکی ایجنٹ ہے تو بھائی ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے تھا ان کو اس مقدمے میں اس جرم کے تحت سزا دینا چاہیے تھی تو کیا ان کو سزا ہوئی ہے کسی مقدمے میں جی نہیں ہوئی ہے تو بھائی پھر کس طرح سے ثابت کر دیا آپ نے کس طرح سے ثابت کر دیا اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو انہیں اس پر مقدمہ چلائیں اس کو بے شک اس کی غیر موجودگی میں ہی سزا دے دیں اس کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ عدالت کو پہنچائیں آپ کو کس نے کہا ہے یہ کہ آپ یہ میڈیا مہم کے ذریعے لوگوں کے بارے میں یہ تیہ کریں تو بات یہ ہے میرے خانمے یہ آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ پچھلے ستر سال سے اس ملک میں یہی ہو رہا ہے آپ سوال پوچھتے نہیں اور یہ آپ کے لیے ساری سزے پہلے سے پکی پکائی تیہ کر کر دیتے ہیں سادہ سی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مجرم ہے اس نے کوئی بھی جرم کیا ہے اس نے پاکستان کا کوئی بھی قانون توڑا ہے اسے قانون کے مطابق سزا دی جائے لیکن جب یہ سزا دی جاتی ہے تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف ایک پارٹی کے خلاف پورے کا پورا نظام چل جاتا ہے اور دوسری پارٹیوں کو بلکل چھوڑ دیا جاتا ہے جب جب انصاف کا جو ماحول ہوتا ہے اس میں کوئی نہیں بچتا اس میں وہ وردی والا ہو تو بھی نہیں بچتا وہ سیولین ہو تو بھی نہیں بچتا وہ پولیس کا کوئی اہلکار ہو تو بھی نہیں بچتا آپ کے سامنے ہے رو انوار کی مثال آپ کے سامنے یہ بات ایک شخص ہے جس کے بارے میں برے خیال میں پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ اس نے معورہ عدالت لوگوں کو قتل کیا ہے لیکن آپ اس کے بارے میں اس کے ساتھ جو ہونے والا ایک رویہ ہے وہ آپ کے ایک دوست نے کہا جی علطاف حسین فرشتہ ہے جی میں نے نہیں کہا فرشتہ ہے بھائی اگر وہ مجرم ہیں تو ان کو عدالت کے ذریعے ان کو سزا دی جائے ان پر مقدمہ دائر کیا جائے اور ان کو مقدمے کے تحت سزا دی جائے میڈیا مہم کے ذریعے کسی شخص کے بارے میں آپ یہ تہہ نہیں کر سکتے کہ آیا کوئی فرشتہ ہے کہ کوئی مجرم ہے اگر کوئی شخص مجرم ہے تو عدالت تہہ کرے گی عدالت پاکستان کے قانون کے مطابق پاکستان میں پاکستان کا قانون اس کا بول بالا ہونا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میڈیا پر تہہ کر دیں کسی بھی شخص کے بارے میں کہ یہ اغدار ہے اور یہ ایجنٹ ہے اور یہ اچھا ہے اور یہ جب تک اچھا ہے جب تک ہمارے ساتھ ہے اور جب تک ہمارے ساتھ نہیں ہے جب ہمارے پاس سے الگ ہو جائے گا تو پھر وہ یہ والا کام بند کریں یہ کام اب جب تک پاکستان چل رہا ہے یہ کام اب ہمیں ختم کرنا پڑے گا ورنہ پاکستان کی سالمیت کو شدید نقصان پہنچے گا اور خاص طور پر یہ جو دیکھ رہے ہیں ہر دفعہ انتخابات چرائے جاتے ہیں ہر دفعہ دھان لی عوام کی بات اس کا مطلب ہے سننے والا کوئی نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ملک عوام کا ہے بھئی عوام غلط فیصلہ کریں گے تو یہ ملک عوام کا ہے انہی کو بھکتنا بھی پڑے گا وہ غلط فیصلہ کر کر کے ہی ٹھیک فیصلہ کریں گے دنیا بر میں جمہوریت کا جو ارتکا ہوا ہے وہ اسی طرح ہوا ہے ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ عوام فیصلہ کرتے ہیں ان کا فیصلہ مثال کے طور پر غلط ہے کرپٹ لوگ آتے ہیں اوپر اگلی دفعہ وہ جب پہنچتے ہیں اور اس کی اگلی دفعہ وہ پہنچتے ہیں وہ بار بار جب ایک الیکشنز کا سسلہ شروع ہوتا ہے اور تمام ادارے اپنے اپنے طور پر کام کرتے ہیں کیونکہ یاد رکھیں کرپشن کو کوئی فرد ختم نہیں کر سکتا نہ چیف جسٹس ختم کر سکتا ہے نہ کوئی اور ادارہ کرپشن کی ختم ہونے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اس ملک میں ادارے کھڑے ہوں وہ ادارے ایک دوسرے پر چیک رکھیں آتف توقیر کو ہو سکتا ہے کرپشن کرنے کا دلچارہ ہو لیکن اگر میرے سامنے ادارے کھڑے ہوں گے تو میں نہیں کر سکوں گا کرپشن اس طرح سے کرپشن روکی جاتی ہے مہم چلا کے نہیں روکی جاتی یہ نہیں ہو سکتا کہ زرداری آپ سے ہاتھ ملا لیں گے تو زرداری کے خلاف مقدمات ختم ہو جائیں گے اور جو جو ہاتھ ملاتا جائے گا اس کے خلاف مقدمات ختم ہوتے جائیں گے اور جو جو ہاتھ نہیں ملائے گا اس کے خلاف مقدمات کھل جائیں گے یہ کام پاکستانی قوم کے ساتھ زیادتی ہے نماز جو نے جرم کیا ہے اس کو جرم کے مطابق سزا دیجئے لیکن جرم کے مطابق پھر سب کو سزا دیجئے تاکہ لگے کہ جرم کے خلاف آپ کی عدالتیں کام کر رہی ہیں اور نظام کام کر رہا ہے یہ نہ لگے کہ ایک پوری میڈیا مہم چلا کے ابھی عدالتوں میں مقدمات چل رہے ہوتے ہیں پہلے سے فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ ہو چکا ہے یہ تیہ ہو گیا ہے تو یہ رویے یہ انتخابات میں دھانلی کے مترادف ہیں پورا میڈیا اس وقت جس طرح ایک وقت ہم نے دیکھا تھا کہ نواز شریف کے ساتھ تھا میڈیا بنزیر کے خلاف تھا جس طرح ہم نے دیکھا تھا ایوب خان کے ساتھ تھا اور فاطمہ جنہ کے خلاف تھا جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ بھٹو کے ساتھ تھا اور مجیب و رحمان کے خلاف تھا جس طرح ہم نے دیکھا کہ زیا کے ساتھ تھا اور باقی تمام سیاسی جماعتوں کے خلاف تھا اس وقت پیپلز پارٹی اور نظرت بھٹو کی جو سٹرگل چل رہی تھی اس کے بھی خلاف تھا اسی طرح ہم نے دیکھا آئی جی آئی کی صورت میں آئی جی آئی کے ساتھ تھا اور اس وقت بین نظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی ان کو غدار کا جاتا تھا اسی طرح جب آگے جا کے دیکھیں تو ایک جو میڈیا ہے وہ پوری تربیت اس کی اس طرح سے کر دی گئی تھی اور پورا میڈیا بیانی ہے یہ تھا کہ یوسف رزا گلانی شاید اس ملک کے سب سے بڑے غدار ہیں اور دوسری طرف نواز شریف جو ہیں وہ اس ملک کے سب سے بڑے اہامی ہیں اور اسی طرح آگے جا کے اب پورے کا پورا میڈیا نواز شریف کے خلاف کر کے اور عمران حان کے ساتھ کر دیا گیا اور آگے جا کے یہ عمران ہن کے اسی طرح سے خلاف کر دیا جائے گا اور کوئی اور آگے لا دیا جائے گا یہی ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے تو یہ ایک طریقہ بند ہونا چاہیے زیادہ طریقہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ عوام تیہ کریں گے عوام جس کو چاہیں اس کو ووٹ دیں اور جو غلط کام ہوگا وہ عوام برداشت کریں اور بھگتیں اور بھگتنے کے بعد وہ اگلی دفعہ اسے اٹھا کے بار پھینکے یہ ہے طریقہ جس کے ذریعے ملک میں جمہوریت ہوگی یہ چند ادارے یا خاص طرح پر ایک ادارہ وہ اس ملک کا چاچا یا ماما نہ بنے وہ اپنے اپنی دستوری حدود میں رہے تمام ادارے دستوری حدود میں کام کریں تاکہ ملک مضبوط ہو اور ان اداروں کی بھی عزت ہو یہ بے انتہا ضروری عمل ہے اچھا ایک اور جو بات مجھے کرنا تھی وہ یہ کہ وہ پشتون تحفظ مومنٹ کے حوالے سے کیونکہ اس کے کچھ رہنماء ایسے ہیں جو جنہوں نے انتخابات میں شمولیت کا فیصلہ کیا اور میں اس معاملے میں میری رائے شاید مجھے لگتا ہے کہ میں اس کو ہاں اور نہ کے بیچ میں رکھوں گا کیونکہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پشتون تحفظ مومنٹ کو ان انتخابات میں حصانی لینا چاہیے تھا بلکہ تمام تر توجہ اپنی جدوجہد پر اسے مرکوز کرنا چاہیے تھی گو کہ پشتون تحفظ مومنٹ ایس سچ ان انتخابات میں حصانی لے رہی لیکن اس کے کئی اہم رہنماء ہیں جو انتخابات میں حصانی لے رہے ہیں محسن داور بھی ہیں اسمت جہازیب غالباً وہ ہیں اور سیدھر علی وزیر بھی ہیں یہ سب لوگ حصہ لے رہے ہیں انتخابات میں اور شاید اور بھی کوئی ہوں لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس سے میری ذاتی رائے میں جو پشتون تحفظ مومنٹ کی جو کور ہے جو جڑھ ہے اس کو شاید اس کو فائدہ نہیں ہوگا اس وقت تمام کے تمام پشتون رہنماؤں کو جو خاص طور پر اصولی اور دستوری جدو جہد کر رہے تھے انہیں صرف اس موضوع پر اپنے آپ کو فوکس رکھنا چاہیے ان کی توجہ تمام طرح اس موضوع پر ہونی چاہیے کہ کسی طرح سے جو حقوق کی جدو جہد ہے اسے ادھر ادھر نہ ہونے دیا جائے اگر آپ ایک سیٹ بھی جیت بھی جائیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ حقوق لا سکیں گے کوئی ایک ہے میں نے کیا کر سکتا ہے اور آپ آزاد حیثیت سے لڑھ رہے ہیں تو آپ جب جائیں گے پارلیمان میں تو آپ کو کسی نہ کسی پارٹی کو جوائن کرنا پڑے گا تو میرے خیال میں یہ اس سے پشتون تحفظ مومنٹ کا جو پورا پورا جو سنس ہے اس پر آزرب پڑے گی میری ذاتی رائے میں یہ ضروری نہیں تھا پشتونوں پشتون رانووں کے لیے کہ وہ انتخابات میں اسے لیتے ان کو اس وقت اپنی قوم کے ساتھ ہونا چاہیے تھا پشتونوں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا جگہ جگہ پر مظاہرے کرنا چاہیے تھے جگہ جگہ پر جلسے کرنا چاہیے تھے بشمول پنڈی کے بشمول آب بارہ کے وہاں جا کے جلسے کرتے اور حاکم ہوتا کہ اس ملک کے جو جرنیل ہیں اور اس ملک کے جو سیاسی حاکم ہیں ان تک پشتونوں کے دکھ اور درد کو پہنچایا جاتا یہ تھا بنیادی معاملہ جو مجھے لگتا ہے میری ذاتی رائے میں جو ہو سکتا ہے میں غلط ہوں میں کیونکہ ظاہرہ ان کا انہوں نے اگر فیصلہ کیا تو وہ ظاہرہ اپنے حالات کو بہتر جانتے ہیں لیکن میری ذاتی رائے میں پی ٹی ایم کو سیاست سے الگ رہنا چاہیے تھا اور اس وقت کو صرف اور صرف اپنی دستوری جدوجہد پر توجہ مرکوز کرنا چاہیے تھے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے ان کی جدوجہد کو نقصان پہنچے گا یہ میرا خواہم ہے یہ پشتون زیادہ بہتر جانتے ہیں گو کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں ظاہرہ میں جتنا میں کو جانتا یہ بڑے پاک صاف لوگ ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ عدالت میں جب یہ ایمان میں پہنچیں گے تو آزاد امیدوار کے طور پر جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو کسی نہ کسی پارٹی کا ساتھ دینا پڑتا ہے تو آپ خود سوچئے کہ پھر آپ کس پارٹی کے ساتھ ہوں گے اور یہ تو وہی پارٹیاں ہیں جنہوں نے کبھی بھی آپ کے حقوق کے لیے کام نہیں کیا یہ وہی پارٹیاں ہیں جنہوں نے آپ کی آپ کی بات کبھی نہیں کیا ہے اگر یہ پارٹیاں وہ چاہے این پی ہو یا دوسری ہو یہ اگر پارٹیاں ٹھیک انداز سے کام کر رہی ہوتی ہیں خیبر پختون خواہ میں فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے این پی ہے دیگر پی ٹی آئی ہے یہ اگر جماعتیں ٹھیک انداز سے کام کر رہی ہوتی ہیں تو پشتون تحفظ مومنٹ کی ضرورتی کیوں پیش آتی یہ ان اس تحریک کی ضرورتی اس لیے پیش آئی ہے کیونکہ یہ روایتی جماعتیں آپ کے حقوق دلوانے میں آپ کی عزت کروانے میں آپ کو آپ کو آزادی دلوانے میں شہری آزادیاں آپ تک پہنچانے میں آپ کے دستوری حقوق مہیا کرنے میں ناکام رہی ہیں اور ایسے میں اگر جو جو پارلیمانی سیاست ہے اس میں اگر آپ آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے یا تو پھر آپ لینڈ سلائڈنگ وکٹری لیتے یا تو آپ اس پورے کے پورے خیبر پختون خواہ اور فاتح کا جو پورا علاقہ ہے اس میں اپنے نمائندے کھڑے کرتے اور وہ جیت کے حکومت بناتے اور آپ اپنے لیے آپ حقوق کا راستہ ہمار کرتے یہ یہ ہوتا تو کوئی سمجھ میں بھی آتا تھا لیکن اگر ایک دو لوگ کہیں سے جیت بھی جائیں تو اس کا نقصان ہوگا اور دوسری بات ہے کہ اگر وہ ہار گئے تو بھی نقصان ہوگا کیونکہ پھر یہ ہوگا کہ عوامی شاید مقبولیت نہیں ہے اور میرے خیال میں اس سے اس تحریک کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس لیے میرے میں ان رانواؤں کو یہ سوچنا چاہیے کیونکہ دونوں ہی صورتوں میں اس میں جو آپ کی تحریک ہے اس کو نقصان پہنچے گا باقی آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ آپ کو زیادہ بہتر ماں دوں گا دوسری بات یہ کہ اب آخر میں کوئی ختم کروں گا زیادہ میرے خواہ میں وقت ہمارا خرچ ہوتا جا رہا ہے میں تیزی تیزی میں بات کر رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ ابھی نواز شریف صاحب کے وارے میں یہ ہے کہ نواز شریف وطن واپس جانا چاہتے ہیں میرے خیال میں اگلے کچھ دنوں میں جس طرح کی خبریں ہیں وہ واپس سے لے جائیں گے اور یہ ممکن ہے کہ انہیں سزا بشمول جیل کی سزا دی جائے لیکن اس صورت میں میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ پچیس جولائی سے پہلے ہی حالات شدید خراب ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر فوجی جرنیلوں نے اور عدلیہ نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ نواز شریف کی بارے میں جو موہم چلائی گئی ہے اور اس سے نواز شریف کی ووٹ کارٹ دی گئے تو ایسا نہیں ہے پنجاب میں نواز شریف کا جو سپورٹر ہے وہ موجود ہے اور ایسے میں اگر یہ جو معاملہ ہے یہ پنجاب چلا گیا تو پھر یہ شاید معاملہ اور زیادہ خوفناک ہو سکتا ہے اور یہ تشدد کا رنگ بھی اختیار کر سکتا ہے اس لیے اس ملک کے حاکموں کو جو اصل حاکم ہیں جن کو آج کل خلائی مخلوق کہا جا رہا ہے یا محکمہ ذرات بھی کہا جا رہا ہے ان کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ اس انداز کی جو جو طریقے ہیں اس کا نقصان ہو سکتا ہے اور انتخابات نہ صرف انتخابات پر حرف آ سکتا ہے بلکہ انتخابات ڈلے بھی ہو سکتے ہیں اور تشدد کی طرف بھی یہ ملک جا سکتا ہے اس لیے یہ ضروری ہے انتہائی ضروری ہے کہ خیال رکھا جائے کہیں بھی انصاف پر سوال پیدا نہ ہو انصاف وہی ہوتا ہے جو ملکل کرسٹل کلیر ہو اور اس کو اس پر کچھ سوال نہ ہو سکے تو یہ میرے خواہد میں مجھے لگتا ہے جس طرح بہت سارے لوگ وہاں سپیکیلیشن کر رہے ہیں کہ نواز شاید نہیں جائیں گے مجھے لگتا ہے کہ وہ اگلے کچھ دن میں پاکستان پہنچنے والے ہیں اور وہ آپ دیکھئے گا کہ یہ میرے خواہد میری ذاتی رائے میں یہ ایسا ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں پہلے سے وہاں سزا سنائی جائے ان کے جانے سے پہلے تاکہ وہ پاکستان نہ آئیں لیکن ایسی صورت میں اگر نواز شریف پاکستان نہیں آتے تو میرے خواہد میں پھر نواز شریف کی سیاست حقیقی معنوں میں پھر اس کو نقصان پہنچے گا اور اگر وہ پاکستان ایسے میں آ جاتے ہیں اور انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ خاصہ وہاں پر رییکشن ہو سکتا ہے اور وہ تشدد کی طرف بھی وہ رییکشن جا سکتا ہے اور اس وقت خاص طور پر جب پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف تحریکیں چل رہی ہیں یہ شاید بہت ساری نقصان کا باعث ہو سکتی ہیں چیزیں دوسری بات یہ کہ سندھ میں مختلف مقامات پر سندھی افراد وہ حقوق کی جد و جہد میں وہ نکلنے ہوئے ہیں اور خاص طور پر جو لاپتہ افراد ہیں ان کے حوالے سے مظاہرے ہو رہے ہیں اور ان کی آواز بالکل میڈیا دکھانے سے کاسر ہے میڈیا ایک مرتبہ پھر خاموش ہے اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ خیبر پختونخواہ میں جو پشتون ہیں ان کی تحریک سے متعلق آپ کو اس وقت میڈیا پر کسی بھی قسم کی کوئی خبر دکھائی نہیں دیا رہی اور آخری میں مجھے جو ایم کی ام کے حوالے سے مجھے بات کرنا ہے کیونکہ وہ بھی بہت ضروری ہے اس کو بھی میں آخر میں ٹچ کروں گا اور اس کے بعد میں میں آپ کو وہ آواز بتاؤں گا جو فرنکفرٹ میں کانفرنس ہوئی اس میں کیا ہوا اور اس میں کس کن کن افراد کی گفتگو سننے کا موقع ملہ ہے اور میں ضرور چاہوں گا کہ وہ آپ سے شیئر کیا جائے کیونکہ اس میں پشتون بھی تھے اس میں بلوچ بھی تھے اس میں سندھی بھی تھے اس میں دیگر کمیونٹیز کے لوگ بھی تھے اور انہوں نے جو اپنے معاملات رکھے وہ آپ کو پہنچانا ضروری ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سندھ کے جو لوگ ہیں پیپلز پارٹی وہاں پر ایک طویل عرصے سے اس علاقے سے حکمرانی کر رہی ہے لیکن سندھ کے لوگ پریشان ہیں یہاں پر جو میں سندھ کے لوگ کہہ رہا ہوں تو وہ جو سندھی بولنے والے لوگ ہیں وہ کراچی میں بھی ہیدر آباد میں بھی اور دیگر علاقوں میں بھی وہ کتنے کتنے دنوں سے وہ مظاہرے کر رہے ہیں وہ وہ احتجاج کر رہے ہیں بھوکڑتالی کیمپ ہیں انہوں نے انہوں نے اسلامباد میں بھی بھوکڑتالی کیمپ لگایا اور وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لاپتہ افراد ہیں انہیں ان کے بارے میں ان کو معلومات دی جائیں کچھ دن پہلے سپریم کورٹ کی جو کراچی ریجسٹری ہے اس میں ایک مقدمہ بھی جو از خود نوٹس ہے چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کا اس میں سنوائی ہوئی تھی لیکن ظاہر ہے جب معاملہ جو ظالم ہو وہ خود وہ ہو جو تحفظ دینے کی جس کی ذمہ داری ہے تو ایسے میں عدالت سے کیا انصاف مل سکتا ہے تو بہرحال یہ مجھے تو اس بات کا دکھ ہے کہ سوشل میڈیا پر ہم بھی گفتگو نہیں کر رہے ان سندھیوں کے بارے میں اور ساتھی ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو نیشنل میڈیا ہے وہ بھی بالکل اس سے آنکھیں بند کی ہوئے اسی طرح مہاجر کتنے عرصے سے ان کے ساتھ معورہ عدالت ان کے قتل ہو رہے ہیں ان کے بے شمار لوگ اٹھائے جاتے جا رہے ہیں ان کے بارے میں بھی ہماری ہماری زبانیں خاموش ہیں کیا یہ ہم تیہ کر چکے ہیں کہ یہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں کیا یہ تیہ کر چکے ہیں کہ یہ پاکستانی نہیں ہے کیا ہم یہ تیہ کر چکے ہیں کہ جو ریاست نے ایک خاص پروپیگنڈا مواد نازل کر کے پورے کی پورے اردو بولنے والے اور جن کو ہم جو اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں اور میں جو وہ کہہ رہے ہیں میں اس کی تقریم میں بلکل انہیں مہاجر کہتے ہیں لیکن کیا ہم ان کے بارے میں بات نہیں کر سکتے بھائی یہ بات ہم کیوں نہیں کر سکتے کہ اس ملک میں جہاں کوئی کوئی شخص کوئی فرد وہ جرم کرتا ہے تو اس شخص اس فرد کو جرم کی سزا دی جانا چاہیے لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایک شخص جرم کرتا ہے پنجابیوں میں کوئی ایک شخص جرم کرے اور آپ پورے کے پورے پنجابیوں کو اس کی سزا دیں یا کوئی ایک پشتون جرم کرے اور پورے کے پورے پشتونوں کو اس کی سزا دے دی جائے یہ اجتماعی سزا یعنی collectiv punishment یہ کہاں سے آگیا ہمارے اندر تو یہ یہ اور مجھے افسوس یہ ہے کہ مہاجروں کے بارے میں سب سے کم بات ہو سکتی ہے اس وقت پورے کا پورا جو نیشنل میڈیا ہے وہ اس کا واحد مرکز یہ نہیں ہے کہ وہ مہاجر عورتیں بہنیں بیٹیاں جو اپنے بھائیوں اپنے بیٹوں اپنے باپ ان کی تصویریں لہرہ لہرہ کے پوچھ رہی ہیں کہ یہ کہاں ہیں ان کے بارے میں کوئی میڈیا بات نہیں کر رہا پورے میڈیا کا بیانیاں یہ ہے کہ کس طرح سے جو مکم کے ووٹ ٹوٹے ہیں ان کو ہم کسی طرح سے کسی پارٹی کے حوالے کر دیں یہ اس وقت یعنی اس وقت معاملہ یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب نے مہاجروں سے کہا ہے کہ وہ ووٹ نہ ڈالیں ادھر مکم پاکستان موجود ہے اور پی ایس پی موجود ہے جو جن کی بارے میں جو خود اپنے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ انہیں جو ایجنسیاں انہوں نے بنایا ہے اور ایسے میں جو خلا پیدا کیا گیا ہے اس میں پی ٹی آئی کو وہاں لا کے اور اب پیپلز پارٹی کو بھی لاکھ ہے کیونکہ دونوں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اس وقت وہ اس معاملے میں خلائی مخلوق کے ساتھ ہیں تو اس لیے ان کے لیے سپیس بنا کے کسی طرح سے تو اس تمام طرح معاملہ یہ نہیں ہے کہ مہاجروں کے حقوق کا کیا ہوگا یہ معاملہ نہیں ہے کہ مہاجروں کی تعلیم کا کیا ہوگا یہ معاملہ نہیں ہے جو مہاجروں کے معورہ عدالت قتل ہوئے ہیں ان کی تحقیقات کا کیا ہوگا یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ لاپتہ افراد کا کیا ہوگا جن کو غائب کیا گیا ہے جن کے ماں باپ کو بہن بھائیوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جرم کیا تھا ان پر بات نہیں ہو رہی ہے اس وقت بات ہی ہو رہی ہے کہ ان مہاجر ووٹروں کو کس طرح سے اٹھا کے کسی ایک پارٹی میں رکھنا ہے یہ ہے وہ بنیادی معاملہ جس کو میرے خیال میں ہم سب کو بات کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت جو اس ملک کے بشمار کمیونٹیز ہیں ہمارے قلم سے یہ تقاضہ کر رہے ہیں وہ چاہے وہ کرسنز ہوں چاہے وہ سکھ کمیونٹی ہو چاہے وہ ہندو برادری ہو چاہے وہ احمدی برادری ہو یہ اقلیتوں کا تو جو ہم نے حال کیا یہ کیا یہ ہے اور اس کے بعد پھر ہماری جو اپنی مائنورٹیز ہیں نسلی مائنورٹیز یا قومیتی مائنورٹیز ان کا بھی جو ہم نے حال کیا ہے سرائیکیوں کی حالت آپ کے سامنے ہیں اسی طرح پنجاب میں بے شمار ایسے مقامات ہیں میرا تعلق کیونکہ شمالی پنجاب سے وہاں جو غربت کا عالم ہے وہاں جو بھوک کا عالم ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں اسی طرح پشتونوں کی اور جو فاتہ ہے غورہ علاقہ وہاں پر غربت بھوک افلاس تعلیم صحت یہ جو معاملات ہیں ہم کسی بھی موضوع پر ان لوگوں کے ساتھ نہیں بات کر رہے ہوتے ہم اسی قومی بیانیے قومی سلامتی کے بیانیے پر فس جاتے ہیں یہ ملک کو کھا جائے گا اور ملک کے لوگ مرتے جا رہے ہیں بھوک سے کچھ بچے مر رہے ہیں کچھ بچے تعلیم کی وجہ سے ذہنی طور پر مر رہے ہیں کوئی پولیو سے مر رہا ہے کوئی پینشن نہیں ہے اور وہ بڑا ایڈی سنٹروں میں بیٹھا ہوا ہے اس پر ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہے اور ایسے میں مختلف برادریوں کو لیبل کر کے وہ جی بلوچ تو سارے کے سارے بھارتی ایجنٹ ہیں اس لیے ان بلوچوں کو بھوکا مرنے دو ان بلوچوں کی تعلیم کا کوئی خیار رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے تمام کے تمام وسائل لوٹ لو ان کے تمام کے تمام حقوق خصف کر لو کیونکہ وہ تو سارے انڈین ایجنٹ ہیں تمام مہاجر انڈین ایجنٹ ہیں اس لیے ان کو سب کو برباد کر کے رکھ دو ان کی نسلیں خراب کر دو تمام سندو سندھی جو ہیں وہ سست ہیں اور کاہل ہیں اور ڈاکو ہیں اور فلان ہیں اور یہ قومی بیانی ہے اجتماعی طور پر یہ سٹیریو ٹائپنگ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے تمام پشتون ان کے جملے سنیں تمام پشتون دہشت گرد ہیں تمام سندھی یوں ہیں اور تمام مہاجر یوں ہیں اور تمام سرائکی یوں ہیں اور تمام کشمیری یوں ہیں اس طرح سے اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ کوئی سوچ سکتا ہے جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ گلدستہ ہے ملک اس ملک کے اندر یہ تمام کے تمام پھول ہیں اور یہ تمام کے تمام پھول ان کے رنگ کچھ بھی ہوں ان کی نسلیں کچھ بھی ہوں یہ گلدستہ ان کی وجہ سے ہے اگر یہ گلدستہ ان میں سے ایک ایک پھول وہ عام ہے ہمارے لیے اس لیے عام ہے کہ وہ پھول نکلے گا تو وہ گلدستہ نہیں رہے گا پھر یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ اس ملک میں مختلف رنگ نسلیں آبادیاں مذاہب یہ تمام کے تمام جب ساتھ ملیں گے ہمارے اندر نظریات کے فرق ہمارے اندر سیاست کے فرق ہمارے پارٹیوں کے فرق ہمارے مذہب کے فرق ہمارے نظریات یہ سب ہوں گے جب ہی تو ہم ایک قوم ہوں گے کیوں ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اختلاف نہ کریں کیوں ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو سو فیصد مان لیا کریں کیوں ضروری ہے کہ جو میرا مسلک ہے وہ آپ کا بھی ہو کیوں ضروری ہے جو میری نسل ہے وہ آپ کی بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے گلدستے میں ایسا نہیں ہوتا اگر پاکستان گلدستا ہے جو شخص بھی ایسا کر رہا ہے وہ اصل میں اس گلدستے کو توڑ رہا ہے جو شخص بھی اس میں سے پھول نکال کے ان پھولوں کو اچھا اور برا قرار دے رہا ہے کیسے تیہ کر سکتے ہیں آپ کے کون سا پھول اچھا ہے کون سا برا ہے وہ اچھا ہے برا آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے میری نظر میں وہ پھول جو آپ جسے اچھا کہہ رہے ہیں وہ میری نظر میں اتنا اچھا نہ ہو جسے آپ برا کہہ رہے ہیں میری نظر میں برا ہو تو آپ یہ تیہ نہیں کر سکتے اس لیے اس ملک میں تمام برادریوں کو وہ مہاجر ہوں کہ سندھی ہوں وہ بلوچ ہوں کہ وہ براوی ہوں کہ وہ سرائکی ہوں کہ وہ پنجابی ہوں ان تمام کو ایک دوسرے کو پورے اختلاف پورے نظریاتی اختلاف پورے مسلح کی اختلاف ہر اختلاف کے ساتھ ایک دوسرے کو قبول کرنا پڑے گا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو میں کم سے کم یہ بہت دکھ سے بات کر رہا ہوں کہ نہ سوشل میڈیا پر ہمارے دانشور وہ مہاجروں کے بارے میں بلوچوں کے بارے میں کھل کے بات کرتے ہیں نظر آتے ہیں نہ ہمارے جو مقامی میڈیا ہے ہمارا وہ ان سندھیوں کے بارے میں یا پشتونوں کے بارے میں یا بلوچوں کے بارے میں یا سرائکیوں کے بارے میں یا مہاجروں کے بارے میں کھل کے بات کر سکتا ہے مجھے سمجھ یہ نہیں آرہی کہ یہ کون لوگ ہیں یہ کیسے لوگ ہیں جنہیں خیال نہیں ہے کیسے لوگ ہیں جن کو یہ سوچنا بھی ان کی شاید ان کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ اگر یہ رویہ رہے تو یہ گلدستہ قائم نہیں رہ سکے گا یہ رویہ رہے تو ایک پھول کو دوسرے پھول سے نفرت چروہ جائے گی پھر کیسے رہیں گے ساتھ تو اس لیے میرے خیال میں یہ رویہ میں ترک کرنا پڑیں گے اس وقت مقامی میڈیا کو مہاجر ووٹروں سے زیادہ مہاجر لوگوں مہاجر قوم ان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے ان افراد کی فکر کرنے کی ضرورت ہے جو اردو بولتے ہیں جن کے اباو اجداد نے ہجرت کی پاکستان کے لیے وہ پاکستان میں آئے یہ پاکستان ان کا گھر ہے یہ پاکستان ان کا ملک ہے یہ پاکستان کا دستور انہیں برابر کا شہری سمجھتا ہے تو پھر ہر وہ شخص جو ان کو برابر کا شہری نہیں سمجھے گا ہر وہ شخص جو ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کرے گا ان کی حقوق غصب کرنے کی کوشش کرے گا وہ اس ملک کا دوست نہیں ہو سکتا وہ اس ملک کا دشمن ہے وہ وردی میں ہو تب بھی دشمن ہے وہ سیولین آدمی ہو تب بھی وہ اس ملک کا دشمن ہے جو اس ملک کے کسی بھی شخص کو جو اس ملک کے کسی بھی رنگ نسل برادری فرقے مسلک مذہب کو ثقافت کو زبان کو وہ الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا گھٹیا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے یا لیبل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس ملک کا حامی نہیں ہو سکتا یہاں پر جو فرنک فرٹ میں کانفرنس ہوئی میں یقین کیجئے بہت ساری کہانیاں تو ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں وہاں پر بلوچ تھے وہاں پر سندھی تھے وہاں پر ماجر تھے وہاں پر کشمیری تھے وہاں پر گلگت پلدستان کے لوگ تھے وہاں پر پشتون تھے وہ تمام لوگ اپنی کہانیاں بتا رہے تھے اپنے اپنے علاقوں کی کس طرح ایک منظم طریقے سے ان کے خلاف ظلم ہو رہا ہے ہمیں خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ایسے ملک قائم رہ سکتے ہیں جس میں اپنی برادریوں کے ساتھ یہ رویہ رکھے جائیں کیا ایسے ملک عظیم ہو سکتے ہیں جس میں ملک کا دستور جو تمام کے تمام اقوام کو تمام کی تمام رنگوں نسلوں ثقافتوں مذاہب اقلیتوں فرقوں ان سب کو ایک برابر رکھتا ہو اس دستور کے ہوتے ہوئے اس دستور کو پامال کرتے ہوئے اپنے ہی گھر کے لوگوں اپنے ہی بھائیوں بہنوں کو مختلف بنیادوں پر تفریق کا شکار کیا جائے اور ظلم کا نشانہ بنایا جائے کیا ظلم کا نظام قائم رہ سکتا ہے کیا ہم اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں کو جن سے ہمارا صوبے کا یا جن سے ہمارا نسل کا یا جن سے ہمارا زبان کا تعلق نہیں ہے انہیں اس بنیاد پر مرتا چھوڑ دیں کیا یہ ضروری ہے کہ میں پنجابی ہوں تو اب ہر صورت میں مجھے پنجابیوں کے ساتھ ہی کھڑا ہونا پڑے گا وہ غلط کریں تب بھی میں ان کے ساتھ ہو جاؤں وہ ٹھیک کریں تب بھی میں ان کے ساتھ ہوں اور ایسے موقع پر کوئی ماجر مر رہا ہو کوئی پشتون مر رہا ہو کوئی بلوچ مر رہا ہو کوئی سندھی مر رہا ہو تو میں کہوں کہ ٹھیک ہو رہا ہے کہ پنجابیوں کے ساتھ نہیں ہو رہا وہاں بے شمار پنجابی ہیں جو غربت کی اس لکیر سے بھی نیچے ہیں جس میں انسان زندہ رہتا ہے تو کیا اب میں اس لیے ان سے نفرت کرنا شروع کر دوں کیونکہ میں سندھی ہوں یا میں بلوچ ہوں یہ وہ رویے ہیں جو ستر سال سے ہمارے درمیان تفریق در تفریق کی بنیاد بن رہے ہیں ٹھیک یہی طریقے تھے جن کی بنیاد پر ہم نے بنگالیوں کو اپنے جسم سے الگ کیا تھا وہ الگ نہیں ہوئے ہم نے الگ کیا انہیں ہم نے نفرت کا بیچ بھویا تھا یہ جی بنگال تو ہندوستان کی ویاسی بن گیا ہندوستان تو بہت بعد میں آیا تھا ہندوستان تو بہت بعد میں آیا تھا اس سے پہلے نفرتیں وہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اس کے بعد آپ اور وہ ساتھ نہیں رہ سکتے تھے ظلم کہ وہ پہاڑ ٹوٹ چکے تھے ان پر وہ ہم سے نفرت کرنے لگ گئے تھے وہ پاکستان سے بھی نفرت کرنے لگ گئے تھے کیونکہ جب انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ اس ملک میں کوئی ان کی بات سننے والا نہیں ہے نہ سپریم کورٹ وہ ان کے خلاف فیصلے دے رہی تھی جو فوج تھی وہ ان پر ظلم کر رہی تھی جو ہمارے حاکم تھے وہ اس وقت شراب پی رہے تھے اور آیاشیاں کر رہے تھے جو ہمارا سیاسی ٹولا تھا وہ پھر طاقت کے ساتھ کھڑا تھا جو ہمارا مولوی تھا وہ انہی مظلوموں کے خلاف کھڑا تھا اور فتوے انہی پر دے رہا تھا اور ہم وہ بلوش تھے یا سندھی تھے وہ پنجابی تھے یا پشتون تھے ہم اس وقت ہماری بڑی اکثریت وہ بھی طاقت کے ساتھ تھی ہم ان بنگالیوں کے ساتھ کھڑے نہیں تھے اگر کھڑے ہوتے تو آج وہ ہمارے ساتھ ہوتے انہیں احساس ہوتا کہ وہ اس گلدستے کا حصہ ہیں یہ گلدستہ ایک دفعہ توڑا جا چکا ہے تو میں اس کانفرنس میں جب یہ کہانیاں سن رہا تھا جب وہ پشتون فاتح میں ظلم کی داستانیں بتا رہے تھے کہ کس طرح ان کی گھر پامال ہو گئے کس طرح ان کی زمینوں سے اب بھی بارود اگرا ہے کس طرح ان سے کوئی عام سا فوجی ایک تضلیل آمیز آواز کے ساتھ بات کرتا ہے کس طرح وہاں پر ایک پولٹیکل ایجنٹ وہ بادشاہ بنا ہوا ہے وہ فیصلے سنا تا پھرتا ہے جیسے زندگی اور موت اللہ نہ کرے اس کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے اور وہ سندھ میں کوئی وڈیرہ ہو کوئی تھانے دار ہو وہ کسی بھی لڑکی کو اٹھا لیتا ہے اور اس کے بھائی اس کے باپ وہ روتے بلکتے رہ جاتے ہیں ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے تھر میں بچے پیاس 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 کرتے مر جاتے ہیں ان کو پانی دینے والا کوئی نہیں ہے بلوچستان میں لوگوں کے گھر جلا دیے جاتے ہیں ہزار ہا لوگ مار دیے جاتے ہیں سینکڑوں درد ہزاروں لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہے پوچھنے والا کوئی نہیں خواتین کو اٹھا لیا جاتا ہے اور وہ واپس جاتی ہیں تو جنسی زیادتی اجتماعی جنسی زیادتی کا نشانہ ہو کے انہیں چھوڑا جاتا ہے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے کراچی میں مہاجر عورتیں مہاجر بہنیں بیٹیاں وہ لہرہ لہرہ کے تصویریں بتا رہی ہوتی ہیں کہ میرا بھائی میرا بیٹا غائب ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہم قومی اسلامتی کی ٹونک پی کے ہم یہ تیہ کیے ہوئے ہیں کہ جو جو آدمی نکلے گا کچھ تو کیا ہوگا جو مر گیا ہے کچھ تو کیا ہوگا جو اٹھا لیا گیا ہے کچھ تو کیا ہوگا قانون کوئی ضرورت نہیں ہے دستور کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں جی ملک اہم ہوتا ہے دستور آمنی ہوتا ہے صاحب جہاں دستور نہیں ہوتے جن ملکوں میں قانون نہیں ہوتے وہاں ملک ہی نہیں ہوتے ملک سے دستور نہیں بنتا دستور بنتا ہے تو کوئی ملک واقعی ملک بنتا ہے جب دستور ٹوٹتے ہیں تو ملک بھی قائم نہیں رہتے تو اس لیے یہ مہاجر ووٹ اور بلوچ ووٹ اور یہ پولٹیکل انجنرنگ یہ یہ بند کریں اور یہ جو لوگ ہیں انہیں انسان سمجھیں ان کے حقوق کا خیال رکھیں یہ اہم نہیں ہے کہ کوئی پشتون ہے یا کوئی پنجابی ہے یا کوئی سرائکی ہے یا کوئی سندھی ہے یا کوئی بھی ہے یہ اہم نہیں ہے اہم یہ ہے کہ ہم تمام اس خطے کے اس زمین کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں یہ گھر ہے ہمارا اور یہ گھر اس وقت تک قائم ہے اس گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس دستور کے ساتھ جو دستور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے ایسے میں کسی شخص کے ساتھ زیادتی ہو تو یہ نہ دیکھا کریں کہ اس کا مسلک کیا ہے اس کا مذہب کیا ہے اس کی رنگت کیا ہے اس کی نسل کیا ہے وہ کونسی زبان بولتا ہے مگر اس وقت ظلم کے خلاف کھڑے ہوا کریں وہ ظلم کوئی وردی والا کر رہا ہو تب بھی وہ کوئی فوجی ہو تب بھی وہ کوئی جرنیل ہو تب بھی وہ کوئی سیاستدان ہو تب بھی وہ کوئی آدل ہو جج ہو تب بھی وہ کوئی پولیس والا ہو تب بھی راو انوار زیادتی کرتا رہا ہے اس کے ساتھ کسی بھی صورت جو شخص کھڑا ہے وہ سمجھ لیجئے کہ وہ مظلوم کے خلاف کھڑا ہے میں نے اس روز بھی کہا تھا موقع سادہ سا ہوتا ہے آپ کے پاس فیصلہ سادہ سا ہے چوئس سادی سی ہے یا حسین کے ساتھ ہونا ہے آپ نے یا یزید کے ساتھ ہونا ہے آپ نے یہ یزید اور حسین کے ساتھ ایک ساتھ نہیں ہوا جا سکتا یہ سادہ سی بات ہے ہم ہمارے لیے وہ سجدہ کیا تھا کہ بوسہ کیا تھا وہ دربار میں سجدہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے شرک ہو گیا کہ نہیں ہوا ہے سجدہ عبادت تھا کہ ان چکروں میں لگے میں یہ یعنی میرا خدا ہے کہ نہیں ہے اور وہ خدا کو سجدہ کیا تھا کہ نہیں کہ یہ ہمارے معاملات یہ ہیں جو جن لوگوں کو خدا پر یقین ہوتا ہے جن لوگوں کو پیمبر پر یقین ہوتا ہے ان کے ساتھ عورتوں کے ساتھ ریپ نہیں ہو رہے ہوتے ان کی گلیوں میں بچیوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی ہوتی بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی ہوتی وہاں بچے پیاس سے نہیں مرتے وہاں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں لوگ اپنی تصویریں لہرہ لے رہا کے یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ اگر اس نے جرم کیا ہے تو اس کا جرم تو بتاؤ اگر کوئی جرم کیا ہے تو عدالت میں لے کے جاؤ گرفتار تو کرو ہمیں تو بتاؤ کہ کیا ہوا ہے یہاں خدا کو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں وہاں یہ نہیں ہو رہا ہوتا اصل شرک تو یہ ہے اصل شرک تو یہ ہے کہ آپ خدا کو مانیں اور پھر خدا کسی اور کو مانیں یہ ہے اصل شرک سجدہ تو یہ ہے اصل جو خدا کی بجائے ظالم کو کر دیا جائے یہ شرک شرک کے بھاشن یہ سجدہ تازیم اور سجدہ عبادت کی بحثیں یہ انسانیت جب زبا ہو رہی ہو تو یہ کسی کام کی نہیں ہوتی کسی کام کی نہیں ہوتی جہاں بچے پیاس اور بھوک سے مرتے ہیں وہاں خدا کے عذاب اترتے ہیں وہاں رحمتیں نہیں اترتی تو اس لیے اس ملک کو اگر قائم رکھنا ہے تو اب کوئی اور راستہ نہیں ہے تمام کے تمام لوگ ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھیں اور کوئی کسی صورت میں راستہ نہیں ہے یہ وہ کہہیں جی پروفیسر ڈاکٹر حسنز ان پر میں بہت تفصیلی بات بھی کر چکا ہوں وی لاغ بھی کر چکا ہوں پروفیسر ڈاکٹر حسن زفار عارف وہ فیلوسفر تھے وہ کتنے ہیں آپ کے پاس اس ملک میں کتنے لوگ ہیں حسن زفار عارف جیسے کتنے لوگ ہیں جو انتہائی عالی تعلیم یافتہ ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ اس قوم میں یہ تیہ کیا گیا ہے کہ ہمیں علم والے لوگ چاہیے نہیں ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ علم والے لوگ اس ملک میں دنیا بھر میں ہوتا ہی ہے کہ جو علم والا شخص ہوتا ہے اس کو زیادہ تقویت اس لیے جاتی کیونکہ اس کے قلم کے ایک ایک جملے سے ایک ایک نئی تہذیب کھڑی ہو سکتی ہے ہمارے ہاں فازل جڑی بوٹیاں اگائی گئی ہیں اور اس میں اگر کوئی فیلوسفر کوئی سوچنے سمجھنے والا پیدا ہو جائے تو اس کو فازل سمجھا جاتا ہے ایک کچرے کا ڈھیر ہے اس میں اگر کوئی گلاب کا پھول اگے تو اس گلاب کے پھول کو اٹھا کے بار پھینک دیا جاتا ہے یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ گلاب کا پھول ہے یہ سمجھا ہی نہیں جاتا کیونکہ بنایا ہی نہیں گیا یہ لوگ جو ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں کبھی آسمہ جہانگیر کی شکل میں کبھی پروفیسر حاصل زفار عارف کی شکل میں یا کسی اور اہم کسی سوچنے سمجھنے والے دماغ کی صورت میں یہ وہ لوگ ہیں جو ریاست کی نظر میں وہ لوگ ہیں جن کو پیدا نہیں کیا گیا تھا پتہ نہیں کیوں پیدا ہو گئے ہیں اس لیے جتنا جلدی ہو سکتا ہے ان سے چھٹکار حاصل کر لیا جاتا ہے تاکہ اپنے ظلم کا نظام اسے قائم رکھا جائے ان کے خلاف کھڑے ہونے والا کوئی نہ ہو کیونکہ جو علم والا ہوگا وہ کبھی یہ ظلم برداشت نہیں کر سکے گا وہ اپنے رنگ نسل سے باہر آکے وہ ہر ظالم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے میرا وہ ایک شعر ہے کہ طبع شعور و فکر کی زد پر رہا ہے اختیار صدیوں سے شیخ و شاہ کو ہم سے اناد ایک ہے تو یہ شیخ و شاہ کو ہم سے اناد تو یہی ہے اور ایسے میں جو جو شخص ظلم کا سب سے زیادہ شکار ہوتا ہے دکھ کی بات یہ کہ وہ ہمیشہ کھڑا بھی ظالم کے ساتھ ہوتا ہے یزید کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں جنہیں حسین کے ساتھ کھڑونا چاہیئے تھا دکھ کی بات یہ کہ حسین کے ساتھ اس وقت بھی بہتر لوگی تھے باقی لوگ یا تو خاموش تھے اپنا خیار رکھئے گا آپ سے ضرور ملاقات ہوگی کوئی اور بات ہو تو ضرور کیجئے گا اس پر تفصیل سے میں کل دوبارہ بھی بات کروں گا الیکشنز کے حوالے سے اور امید ہے اللہ کرے پاکستان کے لوگ آپ ہم سب وہ محفوظ رہیں پاکستان محفوظ رہے اور یہاں پر ایک ایک برادری وہ محفوظ رہے کوئی پیغام ہو تو ضرور ہم تک پہنچا دیجئے گا اور کوشش کیجئے گا اگلے جو کل کی ہماری بیٹھا کو اس کے لیے اگر چاہتے ہیں کوئی خاص موضوع جس پر آج بات نہیں ہو پائیے اس پر بھی ضرور بات ہو اپنا خیار رکھئے گا اور یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دیجئے ہاتھ آپ